بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاضرین ہم آپ کو اپنے چینل انفرمیشن انسائیکلوپیڈیا میں خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین آج پانچ اکتوبر دو ہزار پیس کا دن ہے میرے چینل پر تاریخ میں دن کے والے سے معلومات شیئر کی جاتی ہیں پانچ اکتوبر دو ہزار یارہ یوم وفات اسٹیو جابز جب بھی امریکی کمپنی ایپل کی بات ہوتی ہے تو اسٹیو جابز کا خیال ضرور ذہن میں آتا ہے جن کے خیالات نے اس سے دنیا کی جانی پہچانی کمپنی بنایا گیری شخصیت کے حامل ایک تخلیقی انٹرپینور اسٹیو جابز کی اتار چڑھاؤ سے بھرپور زندگی کے باوجود اپنے کمالے فن کے جذبہ اور جارہانہ طرز نے چھ سنتوں میں انقلاب برپا کر دیا پرسنل کمپیوٹر، موویز، موسی کی، فون، ٹیبلٹ، کمپیوٹنگ اور ڈیجیٹل پبلیشنگ آپ اس میں ساتھویں سنت ریٹیل سٹورز بھی شامل کر سکتے ہیں جس میں جابز اگرچہ انقلابی تبدیلی نہیں لائے لیکن انہوں نے اس کے بارے میں ضرور سوچا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیجیٹل مواد کے لیے ویب سائٹ کے برخلاف ایپس کی بنیاد پر منڈی میں نئی راہیں کھولی اس راستے پر انہوں نے نہ صرف مسنوات کو تبدیل کیا بلکہ اپنی دوسری کوشش میں ایک ایسی دیرپا کمپنی بنائی جس پر اس شخصیت کے گہری چھاپ تھی اور جس میں اسے ڈیزائنر اور بہدر انجینئرز پرے پڑے تھے جو اس کی ویجن کو لے کر آگے بڑھ سکتے تھے یہ بات یقینی ہے کہ آپ نے اسکیو جابز کا نام ضرور سن رکھا ہوگا اسکیو جابز امریکی بزنسمن موجد اور ایپل کے بانیوں میں سے ایک تھے انہیں اپنی کمپنی سے نکالا گیا پھر دوبارہ سربراہ بنایا گیا اور اس کے بعد اسکیو جابز نے کمپنی کو دنیا کی امیر ترین کمپنی بنا دیا ان کے جاد کردہ میوزک پلئر آئی پاڈ کی نوجوان نسل دیمانی بن گئی اور جابز نے اربو ڈالر کمائے اسکیو جابز جب بھی کوئی نئی پروڈکٹ کی رونمائی کرنے جا رہے ہوتے تھے چاہتے تھے کہ وہ ٹائم میکزن کے سرے ورک کی زینت بنے یا سی این این اس پر ایک سٹوری چلائے روا مالی سال کی پہلے سے ماہی کی ریپورٹ کے مطابق کمپنی نے مجموعی طور پر اٹھاسی ارب تیس کروڑ امریکی ڈالر کمائے اگرچہ یہ کمپنی کی کمائی تیرہ فیصد اضافہ دیکھا گیا تاہم یہ کمائی ان اندازوں سے کم نکلی جس کے امریکی کاروباری اداروں نے اندازہ لگائے تھے ریپورٹ کے مطابق جنوری دوزر اٹھارہ تک دنیا بھر میں ایپل کی ہر طرح کی ایکٹیو ڈیوائسز کی تعداد ایک ارب تیس کروڑ تک پہنچ گئی تھی جو کمپنی کے لیے ایک نیا سنگے میل ہے یکم فروری کو جاری کی گئی ریپورٹ میں ایپل نے بتایا کہ پہلی سہ ماہی میں کمپنی کے شیر کی کمائی میں بھی اضافہ دیکھا گیا جبکہ کمپنی نے اپنے منافع سرمایہ کاروں کو بھی چودہ ارب ڈالر سے زیاد کی خطی رقم واپس بھی کی اسٹیو جوبز نے سب ہتر میں ریڈ کالیڈ میں داخلہ لیا وہاں کیلی گرافی اور ایڈیٹنگ کی کلاسز لینا شروع کی وہ ایک لاو بالی بے حد شرارتی اور ہٹ دھرم لڑ گئے تھا ایک دفعہ انہوں نے قانون شکنی کا ارتقاب کیا جس پر انہیں کالیڈ سے نکال دیا گیا یہاں سے اسٹیو جوبز کی زندگی تعلیم سے بزنس کی جانب رخ کر لیتی ہے بزنس جو سرسر پریکٹس کا نام ہے اسٹیو دو وجہ سے اس کام کے لیے فطرتاً بہت سازگار تھے ایک انہوں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ ایک تکمیل پسند آدمی ہے جس کام کا آغاز کرتے ہیں اسے نہیت امدگی کے ساتھ جاری رکھتے ہوئے تکمیل تک پہنچاتے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے والد سے یہ چیزیں سیکھی رگو پیم میں بسا لی دوسرے اسٹیو کی طبیعت حد درم تھی جس کا ذرا مصبت رخ یہ تھا کہ اسٹیو سوچ و فکر کے بعد ایک روح ایک رائے کو اختیار کرتے ہیں اور اس مضبوطی سے جم جاتے ہیں یوں وہ ان دو صفات کے ساتھ تجارت کے لیے میدان میں اترے ریڈ کالج میں آڈیٹنگ کی کلاسز لیتے ہوئے ان کی دوستی اپنے ہم نام اسٹیو واس نیک سے ہوئی اور انہوں نے مل کر کام کرنے کے لیے کوئی نئی ایجاد بنانے کا فیصلہ کیا انتھا کوشش کے بعد ایپل ون کمپیٹر تیار کیا یہاں سے اسٹیو جابز کی زنگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے یہ نکتہ ان کی کامیابیوں کے لیے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوا اس کے بعد مرانیوں کی مصلہ دھار بارش ہوئی جو ان کا مقدر بنتی چلی گئی انیس سو چراسی میں اسٹیو جابز مینہیٹن آئے تھے تاکہ ٹائم میکزنگ کے ایڈیٹر کے ساتھ لنچ کر کے ایک میکیویشن کمپیوٹر کا تعرف کروا سکے وہ اس وقت بھی اپنے تند مزاج تھے اور ٹائم کے لیے نامانگار کے ساتھ ان کا رویہ جا رہنا تھا اس نے اسے ایک ایسی سٹوری سے زک پہنچائی جس میں بہت انکشافات تھے جب اسٹیو کو کوئی نئی چیز مطارق قرآنی ہوتی تھی جیسا اگلا کمپیوٹر یا پکسار مووی یا ان کی مسکراہت بتا دیتی تھی کہ یہ ان کے کام کے اب تک کیے گیا کام کیے جانے والے کام میں سے سب سے بہتر ہے جب ان کو ایپل میں بحال کر دیا گیا تو ان کی تصویر ٹائم میگزین پر شائع ہوئی جب وہ بارہ سال کے تھے تو ایک ریکوینسی کاؤنٹر بنا رہے تھے اور انہوں نے فون بک میں بلی ہولیٹ کے بانی کو دیکھ کر اس کو فون کیا تاکہ پرزی حاصل کر سکے بعد میں اسٹیو جابز نے ایک ایسی کمپنی کے تخلیق کی جو جدید تخلیقی صلاحیتوں سے اتنی مالا مال تھی کہ ہولیٹ کے کارڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اگست 2011 میں وہ اس ادارے کے سی ای او اور عوضے سے ہٹ گئے جو انہوں نے اپنے والدین کے گراج سے شروع کی اب دنیا کا سب سے اہم ادارہ بن چکا تھا ایک ایسے وقت میں جب ریاستہ آئی متحدہ امریکہ ایک ایسے راستے پر تلاش کر رہا تھا تاکہ اپنی اجادات کا پلڈپ بھر ہی رکھ سکے جب وہ دنیا بھر کے معاشرے میں تقدود کر رہے تھے کہ ڈیجیٹل اہد کی احترازی اقتصادیات بنا سکیں جابز کی شخصیت احتراز تخیل اور دیرپا ایجاد کے لیے مشلے رہا ہے وہ جانتے تھے کہ ایک اسویں صدی میں اس کی اہمیت اور ہوگی جو تخلیق کو ٹیکنالوجی سے جوڑے گا اس لیے انہوں نے ایک ایسے کمپنی بنائی جہاں تخیلات کی رہا ہوں کو بہترین انجنیرنگ کے ساتھ ملایا گیا اور وہ اس کے ایپل کے ساتھ مختلف انداز میں سوچنے کے قابل ہو سکے انہوں نے نہ صرف فوکس گروپ کے سارے انتہائی جدید مصنوعات بنائیں بلکہ ایسے نئے آلات اور سہولیات ایجاد کی جو کے سارف اور اس وقت تک جانتا ہی نہیں تھا اسے اس کی ضرورت ہے وہ کوئی مثال لی انسان نہیں تھے ان کی پیروی کی جائے غصے سے برپور وہ اپنے اطراف حجود لوگوں کو غصہ دلا سکتے تھے مایوسی کی طرف دھکیل سکتے تھے لیکن ان کی شخصیت جذبہ اور مصنوعات ان سب کا آپس میں ربط تھا بلکہ اسی طرح جیسے ایک ایپل ہارڈ ویر کا سافر ایک مربوط نظام کا حصہ لگتا ہے ان کہانیوں کی نصیت ہونے کے ساتھ سبق اموز بھی ہیں جو اجادات کردار قیادت اقدار اور اسباق کے ساتھ ساتھ رہتی دنیا تک قائم رہے گی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس کیو جابز عمر کی چوتھی دہائی میں تھے تو اس کمپنین سے ہی نکال دیا گیا جو انہوں نے خود تشکیل دی تھی دوزرہ پانچ میں ایک تقریر کے دوران اس کیو جابز نے بتایا کہ اسے برطرفی کے بعد مجھے لگا کہ میری زنگی کا خاتمہ اور مقصد ختم ہو گیا ہے یہ احساس تباہ کن تھا انیس سو پچاسی میں نکالے جانے کے بعد اس کیو جابز نے پورا موسم گرمہ ایک بہرانی کیفیت میں گزارا اور پھر ایک کمپیوٹر کمپنین کی بنیاد رکھی جسے بعد میپل ہی نے خرید لیا ناظرین اس کیو جابز کینسر کے باعث پانچ اکتوبر دوزر یارہ کو چھپن سال کی عمر میں انتقال کر گیا ناظرین جو بھی انکلابی موبائل ٹیبلٹ وغیرہ ایجاد ہوئے یہ انہی کی مرہون منت ہے اس حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی ہیں امید کہتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اسی طرح کی تاریخ میں دن کے حوالے سے معلومات جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور جائن کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ